شبان زاہد بنیر آمیر اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں شگفت شہزار اور میری طرف سے بھی تمام ناظرین کو اسلام علیکم اور یقینا آپ سب اچھے ہوں گے اور جہاں بھی ہیں ہن سے مسکراتے ہوں گے آج آپ نے خبریں سنی جی ہاں بالکل سنی اس میں چین کے مصوروں اور فنکاروں کے فنپاروں کی نمائش آج اسلام آباد میں ہوئی حکومت پاکستان نے اس کا احتمام کیا تھا ان مصوروں اور فنکاروں کی تصویریں جب ٹیلیوین پر دکھائی جا رہی تھی تو مجھے ایک پرانی کہانی یاد آئی جو ایک زمانے میں ریڈیو پر نشر ہوئی تھی ہانی یاد رکھا اس نام سے کہانی کچھ یوں تھی کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس گاؤں کے گرد جو بند باندھا گیا تھا رات کے وقت میں اس بند میں شگاف پڑ جاتا ہے ایک نوجوان کو پتہ چلتا ہے کہ اس بند میں شگاف پڑ گیا ہے لیکن اب کوئی صورت نہیں ہے کہ وہ گاؤں والوں کو بیدار کرے اور اس شگاف کو بند کرنے کی کوئی تدبیر کرے اور اتنا وقت نہیں ہے کہ انتظار کیا جائے صبح ہونے کہا کہ صبح ہو جائے اجالہ ہو سورج تلو ہو جائے اور تو لوگ آئیں اور اس شگاف کو بند کریں تاکہ وہ اپنے گاؤں کو بچا سکیں سوچ بچار کے لئے بھی زیادہ وقت نہیں ہے چنانچہ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اپنے وجود کی بھرتی سے اس شگاف کو بند کر دیتا ہے اور صبح ہونے تک وہ تو دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے لیکن گاؤں بچ چاہتا ہے گاؤں ڈوبنے سے محفوظ رہتا ہے یہی ایک فنکار کا منصب ہے اور یہی ایک فنکار کی شان ہے کہ وہ اپنی ہستی کی قربانی دے کر اپنے وجود کی قربانی دے کر معاشرے کو اجتماع کو سوسائٹی کو بچاتا ہے وہ اس کی نبزوں کا رمز شناس ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ معاشرے میں کہاں شگاف پڑ گیا ہے اور کہاں پر اپنے وجود کی بھرتی ڈالنے کی ضرورت ہے وہ خود قربان ہو جاتا ہے لیکن اپنے معاشرے کو آنے والی کسی افتاد سے کسی مصیبت سے کسی پریشانی سے بچا لیتا ہے اور کسی بھی زبان کا فن ہو یا کسی بھی حوالے سے عدد کی بات ہو تو اس میں بے شمار ایسے فنکار نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے معاشرے کی اسی طرح مختلف جگہوں پر جو آپ شگاف کی بات کر رہے ہیں میں اس کو اگر کچھ ایسی بیماری کا نام دے دوں یا کچھ ایسا جس کو صحیح کرنے کے لیے بلکل ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے اچھا اور اس میں فنکار یہ ٹھیک ہے کہ ایک خدا کی طرف سے صلاحیت لے کر آتا ہے لیکن کوئی بھی فنکار ہو محنت اور کوشش سے وہ آزاد نہیں ہوتا اس نے اپنے فن میں ریاض کیا ہوتا ہے بہت محنت کی ہوتی ہے وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ ہرچند کہ ایجاد معانی ہے خداداد کوشش سے کہاں مرد ہنرمند ہے آزاد یا وحشت کلکتری کا بھی ایک شیر اسی مضمون کا ہے معاف کیجئے گا فروغ طرف خداداد اگرچہ تھا وحشت ریاض کم نہ کیا ہم نے قصب فن کے لیے ایک ریاض تو وہ ہے جو قصب فن کے لیے کیا جاتا ہے اور ایک ریاض وہ ہے جو معاشرے کو ریالائز کروانے کے لیے اس کی بیماری اس کی پریشانی اور اس کی کمی کا احساس دلانے کے لیے کیا جاتا ہے اور پھر ایک ریاض وہ ہے جو اس رد عمل کی صورت میں جو معاشرہ اپنی نہ سمجھی کی وجہ سے یا اس ایکویشن کے نہ بننے کی وجہ سے جو ایک عام آدمی اور ایک فنکار میں ہوتی ہے وہ بھی ایک ریاض کی صورت ہے اور یہ فنکار بن جانا یا فنکار پیدا ہونا یہ اتنا ہی ہے جتنا انسان پیدا ہو جاتا ہے اور اتنا ہی جیسے اپنے بات کی محنت اور لگن کی اور کوشش کی تو یہ جب دونوں ہی چیزیں اگر مل جائیں تو سونے پہ سہاگہ والی بات ہو جاتی ہے تو کوئی بھی شاعر ہو عدیب ہو مصور ہو خطات ہو کسی بھی شعبہ زندگی میں جو بھی فنکار ہے وہ معاشرے کے لیے ایک ریفارمر کا ایک مسلح کا کام کرتا ہے خواہ وہ اس کے لفظوں میں اس کی لکیروں میں اس کے رنگوں میں اس کی آواز میں یہ کیجئے اور یہ نہ کیجئے کی تلقین نہ ہو بے شک لیکن وہ جو تصویریں بناتا ہے جو صورت معاشرے کے سامنے اپنے فن میں ابھار کر لاتا ہے وہ دراصل معاشرے کا ایک آئینہ ہوتی ہے اور اس آئینے میں اپنے خد و حال کو پہچان کر معاشرہ اپنی صورت کو تبدیل کر سکتا ہے بہتر بنا سکتا ہے اور آج تو ناظرین فن کے حوالے سے بہت ہی اچھی گفتگو رہے گی کیونکہ ہمارے مہمان جو ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں جو آج کے مہمان ہیں یقین آپ ان کو جب سنیں گے دیکھیں گے تو آپ چاہیں گے کہ یہ نشست جو ہے کاش تین گھنٹے سے چھے گھنٹے ہو جائے لیکن اس سے پہلے ہم کچھ اور آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں جی ڈاکس جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پارستان ٹیلیوین کی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن میں آپ سے گفتگو ہوتی ہے مہمان سے ملاقات ہوتی ہے اور ٹیلی فون کی کانز کے ذریعے سے آپ اس مقالمے میں شرکت بھی کرتے ہیں آپ کے خطوط آپ کی ای میلز کا جواب ہی دیا جاتا ہے تمام باتوں سے پہلے اس کی بات جو سب سے بڑا فنکار ہے جس نے یہ رنگوگو کا جہان تخلیق کیا سیگوشے ہیں وہ عملی زندگی میں ایک سیاستان بھی ہیں لیکن ایک فنکار ہونے کی حیثیت ان کی شخصیت کا سب سے بڑا پہلو ہے وہ ایک عدیب مصور شاعر خطات اور سیاستان ہیں اور ایسی شخصیت جن کے بارے میں یہ کہیں گے کہ جب وہ سیاستدان ہوتے ہیں تو پنجاب اسمبلی کے وزیر خزانہ ہوتے ہیں اور پھر سپیکر سبائی اسمبلی بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر آلہ پنجاب بھی رہی ہیں اور پھر سینیٹر آف پاکستان بھی رہی ہیں اور جب سیاست سے ذرا سا الگ ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے اور وہ ہے جنرلزم اور جنرلزم کی طرف آتے ہیں تو وہ عدوی پرچہ سویرہ کے اڈیٹر بھی نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نسرت نام کے پرچے کے بھی اڈیٹر نظر آتے ہیں اور ان کے علاوہ ہم ان کو دیکھتے ہیں روزنا ماہ مساوات کے ساتھ بھی یہ جنرلزم کا حوالہ جب ہم تھوڑا سا ایک طرف کر دیتے ہیں تو ایک اور شخصیت کا نمائی پہلو جیسے کہ ڈاکس ساب نے کہا ایک آرٹسٹ ایک ایسا آرٹسٹ مصورانہ خطاتی کا سلسلہ شروع کیا اور پھر اتنا خوبصورت سلسلہ شروع ہوا کہ بہت ساری کتابیں نے سٹریٹ کی جن میں تلسمِ خوش روبا میرمن کی باغ و بہار مرزا رسوہ کی امراو جاندہ اور دیوانِ غالب شاملے اور جب ہم ساتھ ساتھ انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کی جن ملکوں کے اسفار مکر چکے ہیں چین جاپان ملائشیا سیری لنکا ہندوستان ساؤت افریقہ سنگاپور اور سویٹرز لینڈ میں عالمی راہنماؤں کی ایک امن کانفرنس میں بھی شرکت کر چکے ہیں اور یونیورسٹی آف کالیفورنیا کے آنریلی ریسرچ ریسرچ ایسوسییٹ کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں اور جب ہم انہیں دیکھتے ہیں ایک اور پہلو سے ایک رائٹر کی حیثیت سے تو پھر بہت ساری کتابوں کے سنگیب بھی نظر آتی ہیں جن میں دوبے اکبر باز آو اور زندہ رہو پنجاب کا مقدمہ اور اگین شامل ہے تو ناظرین صرف یہی نہیں انہوں نے 1998 میں USA میں پیس موومنٹ اور فیئر بیس ڈیپلومیسی موومنٹ میں بھی حصہ لیا اور جیسا کہ ڈاکس آپ نے آپ کو بتایا بہت سارے ممالک میں انہوں نے پاچستان کی مختلف حوالوں سے نمائم دیکھئی تھی تو یقیناً آپ کو انتظار ہوگا کہ ہم اپنے آج کی اس موزز شخصیت کو دعوت دیں کہ ہمارے ساتھ آئیں اور یقیناً آپ نام بھی پہچان گئے ہوں گے لیکن ہم بتانا چاہیں گے کہ آج ہماری موزز مہمان شخصیت جنہاں آپ حنیف رامی صاحب خوش آمدید خوش آمدید کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک کو آپ سے تو جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات میں اتنے پہلو یک آئیک نگاہوں پہ اتر آتے ہیں آپ سے گفتگو کے لیے کہ ایک رنگہ رنگی میں کسی ایک رنگ کو اُبھارنا مشکل ہو جاتا ہے بہت سارے پہلو کہ ہم ساری ہی باتوں پہ اصل میں انسان ہے ہی بہت پہلو دار ایک حقیقت اور جس اللہ کی تخلیق ہے انسان اس کے دیکھے کتنی صفاتی نام ہیں اور پھر مسلمان ہونے کے ناتے جس رسول کریم کے ہم پیروکار ہیں ان کی طرف غور فرمائیے تو دیکھے کہ ان کی زندگی میں کتنے پہلو ہیں وہ سپاہ سالار بھی ہیں وہ آدل بھی ہیں وہ ایک ریاست کے بانی بھی ہیں وہ راتوں کو جاگنے والے المزمل اور المدسر بھی ہیں وہ گارِ حرامے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میدانِ جنگ میں بھی ہیں تو اسے تبارش اسی لئے ہم انہیں سرکار دو عالم کہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں جو بھی ان کا پیروکار ہے وہ بھی انسان ہونے کے ناتے اور مسلمان ہونے کے ناتے وہ زندگی کے تمام شعبوں میں دلچسپی رکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ان شعبوں کے درمیان باوجود رنگہ رنگی کے ایک محدد تھی ہوئے ہیں وہ جو کہا گیا ہے کہ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی بلکل اچھا رامی صاحب آج کی اس نشست میں یقینا ہم اور ہمارے ناظرین یہ چاہیں گے کہ آپ کی شخصیت کے تمام پہلوں پر کچھ نہ کچھ گفتگو ہو سکے تمام پہلوں پر ہر حوالے سے گفتگو تو شاید اس طویل نشست میں بھی ممکن نہ ہو ممکن نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم آغاز وہیں سے کریں کہ آپ کا پس منظر ایک تحاتی خاندان سے کاشتکاری جن کا شیوہ رہا اور ننکانہ صاحب کا ایک گاؤں آپ کا مولد جہاں آپ کی بلادت ہوئی آپ نے ایک بہت خوبصورت مضمون اپنی والدہ صاحبہ کے بارے میں لکھا تھا جو کچھ ہی عرصہ پہلے شائع بھی ہوا جس میں آپ نے اپنی والدہ کی شخصیت کو بہت خوبصورتی کے ساتھ ظاہر کیا اور اپنے بارے میں بتایا کہ آپ کی شخصیت سے انہی کے اثرات ہیں تو کیوں نہ وہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا جائے جہاں انسان کی پیدائشی سے اس کی زندگی شروع ہوتی ہے لیکن پیدائش سے بھی پہلے ایک خاندان ہوتا ہے میرا خاندان صدیوں سے لاہور ہی کا رہنے والا ہے میرے دادا نے جب یہ علاقہ نہریں نکلیں تو بہت سے علاقوں میں سرکاری ملازموں کو آسان طریقے سے زمین حاصل کرنے کا ایک راستہ کھولا گیا میرے دادا جان نے سو ایکر زمین ننکانہ صاحب تحصیل بڑا گھر تھانہ میں چک نمبر پانچ سو ایک سٹ پانچ بٹا ایک سٹ میں وہ خریدی اور میرے والد صاحب کی ذمہ داری لگی کہ وہ وہاں جا کے وہ سب ان کو آباد کریں تو ان دنوں میں وہاں پیدا ہوا لیکن اس کے بعد صورتحال اس طرح کی ہوئی کہ میرے والد صاحب اپنے خاندان کے ساتھ لاہور تشریف لے آئے اور میری ساری سکولنگ لاہوری میں ہوئی میں پہلی جماعت ہی سے لاہور ہی میں پڑھا ہوں اور یہی سے پھر میں نے ایمے کیا اور یہی پھر باقی زندگی میری گزری ہے ایمے آپ نے ایکنومکس میں کیا ایمے ایکنومکس نے کیا گورمن کولی لاہور گورمن کولی لاہور سے اس سے پہلے بی اے آنرز کیا جگرافیہ میں اور وہاں آپ راوی کے ایڈیٹر بھی رہے میں گورمن کولیج میں ایک اور ایمے کرنے کے لیے دوبارہ داخل ہوا تھا 55 میں اور وہ فلسفے میں ایمے تھا اور اس وقت میں راوی کا ایڈیٹر بنایا وہ بھی مکمل ہوا ایمے وہ ایمے مکمل نہیں ہوا اس کے پیچھے ایک داستان محبت ہے آپ چاہیں گے تو سنائیں گے اور اس کے بعد رامی صاحب آپ نے لارنس کولیج مری میں استاد کی حیثیت سے جی اصل میں میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا میرے ایک دوست علی امام صاحب بڑے مشہور مصور ہے ان کی نمائش تھی مری میں میں وہ نمائش پہ گیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ گھوڑا گلی لے گئے اور انہوں نے زد کی کہ بھئی آپ یہاں ایک جگہ کھالی ہے جغرافیہ کے تیچر کی آپ یہاں آ جائیے اور پھر کیا مزہ رہے گا اتنا اچھا علاقہ ہے خوب تصویریں بنائیں گے ایک دوسرے کا آٹ پر سر کھائیں گے اور مزہ آ جائے گا یعنی ایمے ایکنومکس کرنے کے بعد جغرافیہ کے استاد کے طور پر تو اس لیے کہ جغرافیہ میں ایمے کیا آنرز کیا ہوا تھا تو آنرز کیوں ایمے کے برابر سمجھا جاتا ہے تو اس اعتبار سے مجھے وہ جوب مل گئی جا تو کچھ دیر میں نے وہاں پڑھایا آغاز جو ہے کیریر کا وہ ایک استاد کے طور پر ہوا جی استاد کے طور پر ہوا یہ الگ بات کہ آج تک میں ہونشا گرد ہی طالب علمیہ وہ تو خیر سب ہی ہم طالب علمیہ رہتے ہیں اور ہمیشہ ہی رہتے ہیں اچھا آپ نے اپنی والدہ کے بارے میں جو مضمون لکھا اس میں آپ نے بہت ہی خوبصورت بات بتائی ان کی شخصیت کے بارے میں یقینا ہمارے ناظرین بھی چاہیں گے کہ انہیں بھی شریک کیا جائے اس بات میں کہ والدہ صاحبہ جب گھر میں مہمان آ جاتے تھے اور اکثر مہمان آ جاتے تھے تو سارا کھانا ان کے آگے رکھ بیا کرتی تھی اور بعد میں جب خود کھانے کا وقت آتا تو برطن میں جو لگا ہوا سالن تھا اسے سمیٹ کر اس سے وہ اپنا کھانا مہیا کیا کرتی تھی لیکن اگر اس دوران میں یہ پتہ چل جاتا کہ آج مسجد میں کھانا نہیں بھیجا گیا تو پھر وہ سالن بھی سمیٹ کر ایک صاحب برطن میں مسجد میں پھیج دیا جاتا تھا یہ شخصیت بہت غیر معمولی یہ شخصیت غیر معمولی بھی ہے لیکن یہ اس دور کا ایک رنگ ہے لوگ اتنے بے حص نہیں تھے اور لوگوں کو اس بات کا احساس تھا کہ لوگ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہیں اور لوگ ہمیشہ کوشش کرتے تھے اچھے لوگ کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ دوسروں کا حق پہلے ادا کریں یہ صفت تھی ان میں اور جیسا میں نے اس مضمون میں بھی لکھا میری والدہ میں یہ صفت دوسروں سے زیادہ تھی انہوں نے ساری عمر یہی کیا بلکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو قرآن کی تعلیم ہے کلل اف جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے سب دوسروں کے لیے دے دو اللہ کے راستے میں دے دو عملی تفسیر تھی وہ یہ اس رمانے کا ایک کلچر تھا اور بہت سے لوگ شاید ایسا ہی کرتے تھے خدمت عیسار دردمندی اور سادگی یہ بنیادی اصاف آپ کی تحریر سے پتا چلتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بہن بھائیوں نے یہ اصاف ان سے حاصل کیے دیکھیں صورت یہ ہوئی کہ میرے والد سب جب تک گاؤں میں تھے تو اس گاؤں میں سب سے زیادہ زمین انہی کے پاس تھی اور کوٹھے بھرے ہوتے تھے اجناس سے اردگرد نوکر چاکر ہوتے تھے ہوا یہ کہ میرے دادا جان بیمار ہو گئے اور دوسرے میرے چچاؤں پھوپیوں نے انہوں نے کہیں محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ والد صاحب فوت ہو جائیں اور ہنیف کے والد جو ہیں جو چھبیس سال سے اس گاؤں میں زمین کی رکھوالی کرتے ہیں اس کو نگداش کرتے ہیں وہ کہیں اعلان کر دیں کہ یہ زمین میری ہے حالانکہ ایسا کوئی شائبہ بھی نہیں تھا کیونکہ تاغذات میں دادا جان ہی کے نام زمین تھی جب میرے والد صاحب کو یہ پتا چلا کہ دادا جان کو بستر مرد پہ پڑے ہوئے اٹھا کے یہاں لائے جا رہا ہے تاکہ لوگ یہ جان جائیں کہ یہ ساری زمین اصل میں دادا جان کی تھی تو انہیں بہت صدمہ ہوا انہوں نے اپنی اولاد کو پیچھے رکھ کے دادا جان کی ذمہ داریاں پوری کی تھی اپنے بھائی بندوں کو تعلیم دلوائی تھی بہنوں کی شادیاں کی تھی چنانچہ ہمیں حکم ہوا کہ یہاں گڑ کی ایک بھیلی بھی اٹھائے بغیر جو کوئی جس حالت میں ہے اسی طرح اس میں بیل گاڑی میں بیٹھ جائے اور وہ ہمیں لاہور لے آئے جدی مکان میں نہیں اترے اسی محلہ شیش محل میں اندرون بھاٹی گیج میں ایک پانچ رپے مہینے پر قرائے کا مکان لے کے اس زمانے میں پانچ رپے بہت ہوئی بڑی رقم تھی انہوں نے زندگی شروع کی یہ ذرا بتا لیجئے کس سن کی بات ہو رہی ہے یہ تقریباً انیس سو پینتیس کی آپ سنجیے کے بات ہے تو اب یہ صورت ہوئی کہ میں اس وقت کوئی یہی چار پائنچ سال کا تھا آپ کی بلادت انیس سو اکتیس کی ہے انیس سو اکتیس کی اچھا تو اب یہ ہے کہ میں اس زمانے سے لاہور میں ہوں اور میں نے دیکھا کہ میری یادوں میں ہیں وہ گاؤں کا ماحول بھی کہ اجناس اور زمینیں اور نوکر چاکر اور گھوڑے اور بیل اور بھینسیں اور پھر اچانک بالکل زیرو سے شروع کی جاتی ہے ایک زندگی یہاں آ کے میرے بڑے بھائی بشیر آمد صاحب وہ پندرہ روپے مہاوار پر ملازم ہوتے ہیں میرے بھائی رشید صاحب دس روپے مہینے پر ملازم ہوتے ہیں اور پچیس روپے مہینے سے ہمارا گھر شروع ہوتا ہے یہ میری ماں کا سلیکہ تھا جس نے وہ چودراہت سے نکل کر اس زیرو لیول پر زندگی کو بھی ہمارے لیے بہت آسان اور خوشکوار بنائے رکھا یقیناً اس بات سے ہمارے کردار پر بھی بہت اثر پڑا ہمیں بھی بجائے اس کے کہ ہم نازو نیم میں پلنے کے ہم زیرو سے جب شروع کر رہے تھے ہمیں محنت کرنی پڑی ہمیں اپنی بہترین صلاحیتیں باہر لانی پڑی اور زندگی میں ایک نیا مقام اپنے قدموں پر کھڑے ہو کے بنانا پڑا کیونکہ والد صاحب نے تو یہاں آ کے پھر کوئی کام نہیں کیا رابطہ بھی نہیں رہا کیسے؟ والد صاحب سے نہیں والد صاحب تو ہمارے ساتھ ہی تھے یعنی وہ جب لاہور آئے تو یہاں آ کے انہوں نے پھر کوئی ایسا باقاعدہ کام نہیں کیا نہ ان کو کوئی کام ایسا آتا ہی تھا نہ پھر وہ چون کے مزاج میں یہ تھا کئی کام ان کو زیادہ اتنے اچھے نہیں لگتے تھے تو لیکن ہمارے بھائیوں نے اور پھر الٹیمیٹلی میں نے بھی اپنی اس نئی زندگی میں اپنا مقام بنانے کے لیے ایک محنت اپنے شعار میں اپنے اتوار میں پیدا کر لیے اچھے وہ ذرا واقعہ تو ناظرین کو ضرور بتائیے کہ جب آپ کو امتحان دینے جانا تھا اور والدہ نے قبی صاحب کے لیے اسی روز سی کر تیار کی وہ یاسے ہے کہ میرے خوش و حواس کی بات ہے ہم وہ قرائے کا مکان چھوڑ کے دادہ جان کی وفات کے بعد جدی مکان میں آ گئے اس مکان میں ہم ابھی آئے ہی تھے تو ہمارے گھر میں چوری ہو گئے میں گھر میں واحد شخص تھا یا فرد تھا جو ابھی سکول جاتا تھا چھوٹا بھائی چھوٹا تھا بہت ابھی سکول جانے کی ایج نہیں تھی بہن بھی بہت چھوٹی تھی بڑے بھائی کاروباروں میں لگ گئے نوکریوں میں لگ گئے چھوٹے بھائی حفیظ صاحب حفیظ صاحب تو اس صورت میں یہ ہوا کہ مجھے ایک چھوٹا سا سوٹ کیس دیا گیا کہ میں اپنے کپڑے اس میں رکھ لوں میں نے شوق میں کہ زیادہ تو نہیں ہے جو تھا اس میں رکھ دیا اور گرمیوں کے دن تھے میں بلکل کمیز بھی نہیں پہنی ہوئی تھی ایک نکر پہن کے میں سویا ہوا تھا اوپر کی چھت پہ اور ہمارے گھر میں چوری ہو گئی چور کو اور بہت سی چیزوں کے علاوہ میرے والا سوٹ کیس بہت پسند آیا وہ بھی لے گیا اور اس میں ساری آپ کی چیزیں اس میں میرے کمیز شلواریں جو بھی تھا وہ اسی میں تھا آخر مستقبل کے ایک فنکار کا سوٹ کیس تو جناب ایسا ہوا کہ میری والدہ صاحبہ نے بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ جاتی ہیں اور اس بات پر پریشان ہوتی ہیں برکہ اوڑا جلدی جا کے بھاٹی دروازے سے گمٹی بازار وہ گئیں اور وہاں سے انہوں نے کچھ کپڑا خریدا گھر آئیں کسی سے مشین لی اور جلدی جلدی انہوں نے کوشش کی کہ میرے لیے ایک کمیز بنا دیں اب کمیز تو بن گئی لیکن ابھی اس میں بٹن نہیں لگے تھے ابھی اس کی کالر نہیں بنی تھی بٹن کی جگہ میری ماں نے ایک پل لگا دیا اور کالر کا جب مجھے پتا چلا تو مجھے یوں لگا کہ اگر کالر کے وغیر میں نے کمیز پہن لی تو سارا سکول مجھ پہ حسے گا میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو یہ کمیز پہن کے نہیں جاؤں گا میری والدہ نے کہا کہ دیکھو میرا زمہ آج کوئی شخص بھی تمہاری کمیز کی طرف نہیں دیکھے گا جو دیکھے گا تمہارے چہرے کی طرف دیکھے گا اور تم بالکل کوئی فکر نہ کرو اور میرا زمہ تم یہ پہن کے چلے جاؤ مجھے ان سے بہت انستہ محبت تھی میں ان کی بات میں آ گیا میں نے وہ کمیز پہن لی چلا گیا واقعی کسی نے ایک لفظ بھی اس کی بابت نہیں کہا اور وہ دن اور آج کا دن میں نے اس بات پر غور و فکر کرنا ہی چھوڑ دیا کہ میں کیسا لگتا ہوں میں نے صرف ایک بات پیش نظر رکھی کہ میں ہوں کیسا بہت خوب یہ ان کا گویا ایک تربیت کا بھی انداز تھا انہوں نے آپ کو یہ بات سجھائی کہ اصل شای آپ کے اندر کی طبانائی اور آپ کا اعتماد ہے وہ خارجی جو چیزیں ہیں وہ اتنا زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہیں اچھا ٹیچنگ کیوں چھوڑی آپ نے دیکھیں ٹیچنگ اس لیے چھوڑی کہ اول تو میرا مہزائی نوکری کا تھانی لیکن دوسری بات یہ تھی کہ میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ جو لڑکے گھروں سے آتے ہیں انہیں یہاں گھر والی محبت نہیں ملتی وہ پہلے دن اپنی ڈسک کے نیچے کاغذ لگاتے ہیں اور اس پر لکھتے ہیں کہ اب دوبارہ چھٹیاں ہونے میں ایک سو اور ستر دن باقی رہ جائیں اگلے دن ایک سو ستر کا ہنسہ کٹ کے ایک سو انہتر دن رہ جاتے ہیں اور پھر اسی طرح لکھتے چلے جاتے ہیں میں نے انہیں نہ صرف تعلیم دی بلکہ محبت بھی دی اور اتنی محبت مانگتے تھے وہ کہ میرا سینہ خالی ہو جاتا تھا اتنے بہت سے لوگوں کو محبت دے دے کے اور مجھے کوئی محبت دینے والا نہیں تھا اچھا تو ایک تو یہ ایک وجہ تھی لیکن اصل میں جس وجہ سے میری سروس ختم ہوئی وہ یہ تھی کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ میں نے ایک کتاب ilustrate کی تھی تلس میں ہو شربا اس کی جو تصویریں تھیں وہ اس وقت کے محکمہ اطلاعات کو وہ اچھی نہیں لگیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ذرا زیادہ شوخ ہیں تو اس لیے انہوں نے میری سروسز terminate کر دی مجھ پر مقدمہ کر دیا اور میری سروسز نوٹس بھی دیا کہ ان کی سروسز terminate کر دی جائے چنانچہ وہ سروسز terminate ہو گئی اور میں واپس لاہور آ گیا وہ کتاب کیا محکمہ اطلاعات کی طرف سے شائع ہوئی تھا نہیں وہ مقدمہ جدید کی طرف سے شائع ہوئی تھی لیکن جب وہ سینسر ہوتا ہے نا جیسے جس کو پریس برانچ کہتے ہیں اور اس زمانے میں پریس برانچ میں بہت ایک زبردست شخصیت تھے محمد حسین صاحب چودری محمد حسین صاحب جو علامہ اکبال کے دوست تھے انہیں دو آدمیوں سے خاص طور پر بہت پرہیز تھا سعادت حسنمنٹو سے اور حنید رانے کی تصویر آپ کے اس وقت کتنی عمر ہو گئی میں یہی بائیس تیس سال کا تھا تو یہ مسوری کا سلسلہ کب شروع ہو گیا تھا یہ مسوری کا سلسلہ دراصل تعلیم کے دوران ہی شروع ہو گیا تھا میں امی کر رہا تھا ایکنومکس میں میں امی کر رہا تھا لیکن میری ساری دلچسپیاں جو تھی وہ عدد سے تھی اور چونکہ میرا خاندان لاہور میں سب کا سب نشر و اشاعت سے تعلق رکھتا تھا پنجاب بکٹپو میرے چاچا نے قائم کیا چودری برکتلی مرہوم نے میرے بڑے بھائی اور چودری برکتلی صاحب میرے بڑے بھائی نظیر آمد چودری اور میرے چاچا چودری برکتلی ان دونوں نے پھر مکتبہ اردو قائم کیا پھر میرے دو جو چھوٹے بھائی تھے نظیر سے چھوٹے مجھ سے بڑے بشیر اور رشید انہوں نے مکتبہ اردو قائم کیا تو اس طریقے سے یہاں سے رسالے بھی نکلتے تھے عدو لطیف نکلتا تھا پھر نظیر صاحب نے صویرہ نکالا جب میں لاہور واپس آیا لارنس کالیج سے سروس ٹرپنیٹ ہونے کے بعد تو میرے بڑے بھائی نظیر آمد صاحب نے مجھے آفر کی کہ آپ صویرہ کے اڈیٹر بن جائیں تو میں صویرہ کا اڈیٹر بن گیا اور اپنے دوسرے دو بھائیوں کے ساتھ کاروبار میں شریف ہو گیا جو مکتبہ جدید کے نام سے چلا آپ نے اپنا مکتبہ بھی تو بنایا وہ بہت بعد میں جب ہر بھائیوں میں تقسیم ہو گئی تو البیان کے نام سے میں نے اپنا مکتبہ قائم کیا تھا اچھا تو یہ یعنی ٹیچنگ تو چلیے اس سبب سے چھوٹی مسوری آپ کے دورتال بیعلمی سے شروع ہو جا گئی ہے اس کے بعد یہ صحافت میں داخلہ جو ہے صویرہ کے ذریعے سے ہوا دیکھیں صحافت اور چیز ہے عدب ذرا اور چیز ہے یا عدبی صحافت سے آپ صحافت کی طرف آئے دیکھیں ایسی صورت ہوئی ہے کہ جب مکتبہ جدید میں میں شامل ہو گیا تو پھر یہاں ایک پلان بنا کہ اپنا ہفت روزہ اخبار بھی نکلنا چاہیے تو انیس سو اٹھاون میں ففٹی ایٹ میں مکتبہ جدید سے نسرت شروع ہوا جو بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ترجمان بنا کوئی جا کے نو سال بعد لیکن یہ ہے کہ وہ بہت پہلے سے نکلتا تھا ایک علمی جریدے کے طور پر نکلتا رہا بیچ میں مہنامے کے طور پر بھی نکلتا رہا اور ہفت روزے کے طور پر بھی نکلتا رہا آغاز ہفت روزے کے طور پر ہوا تھا آغاز ہفت روزے کے طور پر ہوا تھا آپ اس کا مہانہ اداریہ کیوں لکھتے تھے مہانہ اداریہ اس طرح سے لکھتا تھا میں کہ جب انیس سو اکسٹھ کا زمانہ آیا اور میری شادی ہوگی تھی انیس سو ستاون میں میری بیوی شاہین فلسفے میں امہ تھی میری کلاس فیلو تھی وہ جو میں نے داستان محبت کا ذکر کیا تھا وہ اسی وجہ سے میرا امہ مکمل نہ ہو سکا کہ انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کریں آپ نے اچھا بلا ایک امہ کر رکھتا ہے اگر آپ یہاں رہے تو پھر میرا امہ خراب ہو جائے گا بہتر ہے کہ آپ جائیں کوئی روزی کمانے کا ذریعہ کریں اور مجھے امہ کر لینے دیں انہوں نے امہ کر لیا اب اس کے بعد ایک وقت آیا کہ میں نے محسوس کیا کہ میں نے شاد لائبریریاں پر ڈالی ہوں گی لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا پہلا ایک سال تو میں ایک صاحب کو استاد کے طور پہ اپنے پاس رکھ کر میں نے کوشش کی کہ میں عربی سیکھ جاؤں ایفے تک میں نے عربی پڑھی بھی تھی اور انہوں نے دوبارہ مجھے صرف ناغ سے ایک پارہ پڑھایا لیکن یہ ہے کہ وہ ایک پارہ پڑھتے پڑھتے ایک سال لگے تو میں نے کہا یہ تو عمر گزر جائے گی اس طریقے سے یہ تو کانسنٹریشن کے ساتھ ایک لگ کر یہ کرنے والا کام ہے چنانچہ میں نے اس زمانے میں یہ سوچا کہ مجھے اگر کوئی اچھا استاد مل جائے تو میں سارے کام چھوڑ کے میں قرآن پاک پڑھوں جب یہاں لاہور میں میں نے دو بزرگوں سے کوشش کی کہ وہ مجھے قرآن پاک پڑھا دیں لیکن ان دونوں حضرات نے انکار کر دیا حالانکہ میں نے انہیں یہاں تک کافر کی کہ میں ایک بڑے اشاعتی ادارے کا ڈائریکٹر جنرل ہوں میں صحافت میں میرا ایک چھوٹا موٹا نام ہے اور آپ مجھے قرآن پڑھائیں میں آپ کے گھر میں گھریلو ملازم کے طور پر رہنے کے لئے تیار ہوں لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب میری تحریریں دیکھیں میرا ذوق کو شوق دیکھا تو انہوں نے کہا خاص طور پر غلام آمد پرویس صاحب نے یہ کہا کہ صاحب اس کا مطلب ہے میں اور پھر کسی کو نہیں پڑھا سکوں گا سارا وقت تو تمہیں دینا پڑ جائے گا اس بات سے انہوں نے انکار کر دیا مولانا غلام مرشد کے پاس میرے بڑے بھائی مجھے لے کر گئے انہوں نے کو اپنی وجو سے انکار کر دیا کہ یہ تمہارے جو سوالات ہیں وہ جدید دور کے ہیں اور میں پرانے زمانے کا آدمی ہوں تو یہ میل جول نہیں ہو سکتا اس پر میں نے سوچا کہ اگر یہ حضرات مجھے قرآن نہیں پڑھائیں گے تو میں قرآن نہیں پڑھوں گا چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر شاہین کو کہیں جوب مل جاتی ہے تو پھر وہ جوب کرے گی اور میں اپنے طور پر گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھوں گا تو شاہین اور میری شادی کوئٹہ میں ہوئی تھی شاہین کے والد ڈاکٹر میجر محمد بشیر صاحب وہ ڈاکٹر تھے آرمی کے ریٹائر ہوئے بطور میجر کے تو کوئٹہ میں آخری پوسٹنگ تھی وہی انہوں نے اپنا مطب بنا لیا وہی انہوں نے اپنا گھر بنا لیا اتفاق سے گومن کالج کوئٹہ میں گومن کالج فور ویمن کوئٹہ میں شاہین کو فلسفی کے لیکچرر کے طور پر جگہ مل گئی اور اس کے والدین بہت خوش ہو گئے کہ ہم آتے ان کے پاس رہیں گے ہمیں گھر بھی مل گیا تو میں اپنا کاروبار اپنی والدہ صاحبہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو سب کچھ کو اپنے شہر لاہور کو اور اپنے شہر لاہور میں اپنے عزیز ترین دوستوں کو ناصر قازمین تزار حسین غال اب آمد شیخ صلاح الدین اس طرح کے جو میرے دوست تھے جن کے ساتھ رت جگہ ہوتے تھے انہیں چھوڑ کے میں قرآن پڑھنے کیلئے پلٹا چلا گیا تو اکسٹھ باسٹھ اور ترہ سٹھ یہ جو پیریڈ ہے یہ یوں سبجھئے کہ ایک چھوٹی سی گارے حراہ میں بیٹھ کے ایک کونے میں بیٹھ کر ایک کمرے میں بند ہو کے جس میں صرف ایک کھڑکی سامنے پہاڑوں کو میرے سامنے رکھتی تھی اور کچھ مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ باہر بھی ایک دنیا ہے میں نے اس عرصے میں قرآن پاک کو پڑھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح پہ اللہ کی مہربانی ہو گئی اسی کی حکمت تھی کہ میں نے کسی اور سے نہیں پڑھا میں نے جو اس وقت تک انگریزی اردو عربی میں مجھے لٹریچر میسر تھا سرسید سے لے کر مولانا مودود دیتا جو بھی اس پہ تفسیری مواد تھا سب کو میں نے دیکھا اور قرآن پاک کو دو مرتبہ سبکن سبکن آواز سے پڑھ کر معنی دیکھ کر اس کے انڈیکس بنا کے اس طرح سے میں نے اسے پڑھا تاکہ اور یہ اس طرح سے پڑھا بلکہ یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ اس طرح سے پڑھا جیسے اقبال کی زندگی میں ایک واقعے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جی شیخ نور محمد کہ جب ان کے والد صاحب نماز کے لیے جاتے تھے صبح تو اقبال تلاوت کر رہے ہوتے تھے واپس آتے تھے تو اقبال نے محسوس کیا کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہتے نہیں ایک دن انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت روک کے کہا کہ ابجی بہربانی سے بتائیں آپ کچھ مجھے لگتا ہے کہنا چاہتے انہوں نے کہا بیٹے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ قرآن پڑھا کرو تو ایسے پڑھا کرو کہ جیسے تم ہی پر نازل ہو رہا ہے یہ ایک بات توفان مچا گئی تھی میں نے قرآن ہی میں پڑھا تھا کہ اللہ نے کہا کہ اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے تو نبی کریم کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وحی آتی تھی تو آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اونٹنی اس کے وزن سے بیٹھ جاتی تھی اور آپ جھک جاتے تھے دوسرے صحابہ جو تھے وہ آپ پر چادر ڈال لیتے تھے پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے میں نے اسی انداز سے قرآن کو پڑھا اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کے بعد میری واقعی ہڈیاں گل گئی اور میں نے اپنے اندر محسوس کیا کہ اب میں وہ پہلا سا آدمی نہیں ہوں انہا جو تھی وہ بہت سر نبو ہو گئی یہ جو علامہ کا واقعہ آپ نے سنایا اس پہ وہ شیر بھی تو انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں تو اس متعلق کا نتیجہ آپ کی تحریروں میں کس صورت میں سامنے آیا اس متعلق نے اس ملک میں بہت تبدیلیاں کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گوھر کیا جائے کہ اگر ایک شخص حنیف رامے قرآن پاک کو اس طرح سے نہ پڑھتا تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی پہلے تو شاید بنتی نا بنتی تو اور بنیادوں پہ بنتی اور بنیادوں پہ بنتی تو پھر پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشلزم اور کمونزم کے لفظ اور یہ اسطلاح ہیں کوئی نئی تو نہیں تھی جب پیپلز پارٹی بنی انیس سو سٹھ سٹھ میں اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں ایک لمبی چوڑی روایت تھی خود ہمارے اپنے اشاعتی مراکس سے مقتوے اردو سے کمونزم کا سوشلزم کا سارا لٹریچر ترجمہ ہو کے چپا اور میں بھی واقف تھا لیکن حقیقت کیا تھی انقلاب کی بات ہوتی تھی لیکن انقلاب پیالی میں آتا تھا اس سے باہر نہیں آتا تھا یہ جو کچھ میں نے اس میں ایک اضافہ کیا وہ یہی تھا کہ وہ سوشلزم کو جسے لینن یا سٹالن یا ماؤزدن یا کارل مارکس کے حوالے سے بیان کیا جاتا تھا اور وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی تھی کافی ہاؤسوں اور ٹی ہاؤسوں میں رہ جاتی تھی اس کو میں نے جوڑا اسلام کے ساتھ اور میرے پاس ایک مثال تھی وہ مثال یہ تھی کہ مصر میں ایک انقلاب الاشتراکیت الاسلامیہ کے عنوان سے آ چکا تھا اور وہ انقلاب عراق تک پہنچ گیا تھا لیبیا تک پہنچ گیا تھا سیریا تک پہنچ گیا تھا تو جب یہ پارٹی بننے کے دن آئے تو میں نے محسوس کیا کہ انہی خطوط پر ہم آگے اس ملک کو لے کے جا سکتے ہیں وہ جو غریبوں کے دکھ اور ان کے دکھوں کا مدعویٰ کرنے کا دعویٰ سوشلزم اور کمونزم کو ہے کیا وہ اسلام میں جو مساوات ہے اس کے حوالے سے موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے اسلام کے اس حصے کو نظر انداز کیا ہوا ہے تو میں نے ان دو چیزوں کو آپس میں جوڑا اچھا یہ آپ نے فرمایا کہ غریبوں کے دکھوں کے مدعویٰ کی طرف یعنی آپ سوچ کی اس لہر کو لے آئے اور پھر بہت بسیت تبدیلیاں اس ملک میں ہوئیں جس سے ہم سب واقف ہیں ہماری تاریخ کا وہ حصہ ہے اور وہ غریبوں کے دکھوں کا مدعویٰ جو تھا وہ ہمارا ایک مقصد بھی ٹھہرا پھر کیا غریبوں کے دکھوں کا مدعویٰ ہو بھی گیا دیکھیں یہ بات جو ہے یہ یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ مدعویٰ ایک دن میں تو ہو بھی نہیں سکتا تھا ضرور اس کا آغاز ہوا اس حد تک آغاز ہوا کہ کمز کا مغریبوں کو پتہ چلا کہ کوئی ہماری بھی بات کرتا ہے ان کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں ان کو یہ پتہ چلا کہ ہماری بھی کوئی عزت ہے اور اس ایک بات نے بھی بہت بڑی تبدیلی پیدا کی یقین جانی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سماجی انقلاب کی ابتدا ہو چکے ہیں اب لوگ جو ہیں وہ پہلے جیسے نہیں رہے ان کو اپنے حقوق کا شعور ہو چکا ہے اور جو بات میں نے پہلے کی تھی کہ اگر حریف رامے نے یہ قرآن نہ پڑا ہوتا اس طرح سے تو ایک دن میں اپنے اندر یہ دیکھ رہا تھا کہ یار اتنی محنت کی اتنی کوشش کی نتیجہ کیا نکلا آج بھی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں آج بھی غریب لوگوں کے حالات جو ہیں اسی طرح آج بھی غریبوں کی مقدار میں اور تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ جو صورتحال ہے اس میں تم نے کیا کانٹریبوشن کیا تو میری بیوی نے میرے سامنے انگریزی کا ایک اخبار رکھا جس میں مجلس عمل کا جو منشور تھا وہ چھپا ہوا تھا اور ہیڈلائن تھی ڈان اخبار کی کہ ان کا ام ام اے کا منشور جو ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان اس نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ جو دین کے حوالے سے سیاست کرتے ہیں اگر تم نے یہ ثابت نہ کیا ہوتا اس دور میں کہ روٹی کپڑا اور مکان جو ہے یہ قرآن کی اور اسلام کی تعلیم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے تو آج یہ لوگ بھی اس سے گریز کرتے یہ بات نہ کرتے چیزیں جو ہیں خیال جو ہیں وہ اسی طرح آگے پروان چڑھتے ہیں ان کو آگے جانے میں ایک وقت لگتا ہے اس میں ایک question یہ ہے کہ اس ساری development سے حقوق کا شعور عام ہوا اور عوام نے پیسے ہوئے طبقات نے مظلوم طبقات نے مزدور کسان نے اپنے حقوق کو پہچانا اور وہ ان کے حصول کے لیے اٹھڑا ہوا ایک سوال یہ ہے جو شاید بہت بڑا سوال ہو کہ کیا معاشرے میں حقوق کے شعور کو بیدار کر دینے سے فرائض کے شعور کو کہیں سلا دینے میں تو مدد نہیں مل گئی اور کہیں disorder اس سطح پہ تو پیدا نہیں ہو گیا کہ معاشرہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہو ابتدا میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ریاکشن ہوتا ہے اور رد عمل میں بعض جگہ افراد و تفریط بھی ہو جاتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوال جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ حقوق کا شعور تو پیدا ہو گیا لیکن کیا حقوق ملے بھی نہیں حقوق کے شعور کے ساتھ کیا فرائض کا شعور بھی پیدا ہوا جی میں ارز کرتا ہوں دیکھیں فرائض کی حد تک تو یہ ہے کہ غریب آدمی سے زیادہ تو کوئی اپنے فرائض ادا کرتا ہی نہیں یہ امیر آدمی ہے جو اپنے فرائض نہ ادا کرے تو تب بھی اس کو کوئی نقصال نہیں پہنچتا غریب کی کیا مجال ہے کہ وہ نوکری کر رہا ہے اور وہ کام نہ کرے اور اسے کوئی تنخواہ دے دے صدیوں سے غریب آدمی ہی تو اس ملک کو چلا رہا ہے صدیوں سے غریب کسان ہی تو کاشت کاری کر رہا ہے صدیوں سے غریب لوگ گاؤں میں موچی تیلی ترخان لوہار کمار یہی تو ہیں جن سے گاؤں آباد ہیں اگر کوئی اپنے فرائض نہیں ادا کر رہا تو وہ جادیردار ہے وہ بڑا ذمیدار ہے وہ سرمایہ دار ہے لیکن جہاں تک غریب آدمیوں کا تعلق ہے وہ تو بیچارے اپنے حقوق ہی ادا کرنے میں لگے رہتے ہیں ان کو کبھی کسی نے وہ تو اپنے فرائض ہی ادا کرنے میں لگے رہتے ہیں ان کو تو ان کے حقوق کا شعور بھی نہیں تھا نہیں وہ جو ٹریڈ یونینزم پیدا ہوا اور پھر جس سے ایک کارخانے میں انڈسٹری میں معاشرے کے دوسرے اداروں میں ایک کانفلکٹ پیدا ہوا اور پھر بلاخر اس کو یعنی حکومتی سطح پر اسے ختم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی دیکھئے اس میں میں نے خود مانا ہے کہ کچھ افرات و تفریت ہوئی لیکن اس کے رستے کس طرح کے کھولے گئے ایک بات تو یہ ہے کہ جب یہ نئی جماعت آئی پاکستان پیپلز پارٹی تو اس نے ایک تو لینڈ ری فارمز کی لینڈ ری فارمز اس سے پہلے ذریع اصلاحات اس سے پہلے عیوب خان کے زمانے میں بھی ہوئی تھی لیکن ان پر عمل درامت پوری طرح سے نہیں ہوا تھا کچھ اس سے آگے کا قدم اٹھا کر اور جو آخری حد تھی زمین کی ملکیت کی اس کو اور نیچے لاکر اس دور میں ایک قدم اٹھایا گیا آپ یقین جانے جب میں چیپ منسٹر تھا تو میں نے چھے لاکھ پلوٹ پانچ مرلے کے سرکاری زمینوں میں سے غریب لوگوں کو ان لوگوں کو جن کی وجہ سے گاؤں آباد ہوتے ہیں یہی موچی تیلی لوہار ترخان اور کمار جن کے پاس گاؤں میں ایک انچ اپنی زمین نہیں ہوتی جو ان اہاتوں میں رہتے ہیں جو ملکیت ہوتی ہے زمین داروں اور ان کا صرف ملوے کا حق ہوتا ہے اور جب بارش ہوتی ہے طوفان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بابا اٹھا اپنا ملبا اور جا میری زمین خالی کر اور وہ مجبوراً اپنی پگڑی ان کی قدموں میں رکھتا ہے اور کہتا ہے جی مہربانی کریں رہنے دیں مجھے تو ان لوگوں کو جنہوں نے پہاڑ کاٹ کر میدان بنا دیئے جنہوں نے دریاؤں کے رخ پھیر دیئے جنہوں نے نہریں کھو دیئے جنہوں نے زمین کو قابل کاشت بنایا خود ہماری زمین جس کا میں ذکر کر رہا ہوں میں دادا کی جب وہ ابتدا میں اس کی حالت یہ تھی کہ صرف اس پہ جنگل تھا ان کو اکھاڑ کر جلا کر اس کو آہستہ آہستہ قابل کاشت بنایا گیا یہ کون لوگ تھے یہ غریب لوگ تھے جو یہ ترتے تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یقیناً اپنا حق ادا کیا ہے بات بہت جلد وزارت اللہ تک پہنچے اصل میں ہم ابھی اس حنیف رامے سے بات کر رہے تھے جو ابھی وزارت اللہ تک نہیں بلکہ گھوڑا گلی کی تدریس سے گورنمنٹ کالیج اور پھر شادی کے مرحلے اور پھر کوئٹا کے سفر تک پہنچا لیکن میں اسی طرف دوبارہ جاؤں گی کہ شریک حیات کا آپ نے ذکر کیا شاہین صاحبہ کا تو آپ بتائیے کہ ایک اچھی بیوی کا اگر وہ آپ کو اتنا ٹائم نہ دے پاتی کہ آپ گھر میں بیٹھ کے قرآن کو سمجھ سکتے پڑھ سکتے اور وہ خود جواب نہ کرتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کانٹریبویشن کس حق تک ان کی بے حد کانٹریبویشن اور نہ صرف یہ بلکہ جب میں وزیر آلہ بننے کے بعد جتنے دن وزیر آلہ رہا اتنے دنوں کے لیے جیل بھیج دیا گیا تو یہ وہ وقت تھا جو اسی خاتون نے بڑی بہادری سے کاتا بڑے بڑے جلسوں کو خطاب کیا پڑی لکھی تھی شائرہ تھی یہ ان کی کتاب دستے دعا ہمارے سامنے ہے دستے دعا اور فلسفے میں امہ کر رکھا تھا اور لٹریچر کی افسانیں لکھتی تھی اور ان کو اعلیٰ ذوق تھا لیکن ان کی طبیعت میں بھی ایک ایسی صفت تھی جسے میں میں نے محسوس کیا کہ خدا سے تعرف ایک طرح سے میں نے ان کا کرایا تھا لیکن جب تعرف ہو گیا تو پھر جس طریقے سے انہوں نے خدا کی رسی کو تھاما حقیقت یہ ہے کہ میں بھی ان کے سامنے اپنے آپ کو کم پاتا ہوں حالانکہ تعرف میں نے ان سے کروایا لیکن جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ان اصولوں کے خاطر جو انہوں نے دین کے حوالے سے سمجھے اور سیکھے میں انہیں آفرین کہتا ہوں مثل میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں جیل میں تھا سولہ ماہ آپ تھی جیل میں گزاریتا جی سولہ ماہ میں چی منسٹر رہا سولہ ماہ جیل میں گزاریتا شاہی قلعہ میں بھی وقت گزاریتا جی شاہی قلعہ میں بھی وقت گزاریتا حکومت کو کہ صاحب بہتر ہے ان کی پیشی باہر نہ ہوا کرے جیل کے اندر ہی ہوا کرے تاکہ کوئی لوگ ان کے مقدمے کو نہ سنیں اور ان میں شامل نہ ہو چنانچہ ایک دن جب جیل میں میری پیشی تھی تو شاہین بیغم آئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آج کل انتخابات ہو رہے ہیں اور میں جیل کے اندر سے کینیڈیٹ تھا ایمنے کی سیٹ کا قومی اسمبلی کا تو گھر کے کیا حالات ہیں کیونکہ ہم تو فقیر آنا زندگی کر رہے تھے تو اس نے مجھے بتایا کہ گھر میں کل تیرہ سو روپے رہ گئے ہیں اور جن دنوں انتخابات ہوتا ہے ایک ایک دن میں تیرہ ہزار کیا لاکھ لاکھ روپے خرچ ہو جاتا ہے تو انہوں نے ایک بات تو مجھے پوچھی کہ کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم یہ آپ کے لیے کچھ لائے ہیں بھائی جان انتخاب لڑ رہے ہیں تو یہ ہم کوئی جھنڈے لائے ہیں کوئی پوسٹر لائے ہیں یا کوئی رقم لائے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہم کیا لائیں میں نے ان سے کہا کہ جو شخص تو یہ پوچھے کہ ہم کیا لائیں اسے آپ کہیں کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے مہربانی اور جو لے آئے اسے آپ شکریہ کے ساتھ قبول کریں ان حالات میں وہ مجھے بتاتی ہیں کہ گھر میں اب صرف تیرہ سو روپے رہ گئے میں نے کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ جاتے ہی تیرہ سو روپے میں سے ایک ہزار روپے نکالیں اور جا کر میرے پیرو مرشد سائم فضل دین صاحب سے آپ نور والے سے جا کے کہیں کہ یہ اللہ کے رستے میں اپنے طور پر خرچ کر دیں اس لیے کہ میں نے یہی سیکھا تھا کہ جب دانے کم ہو جائیں تو دانے کو کھانے کی وجہ بیج بنا لینا چاہیے تو میں نے یہ نصیت کی جب اگلی پیشی پر وہ آئیں تو میں نے پوچھا بھی میرا کام کر دیا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے گھر جا کر پانی بھی نہیں پیا پیسوں میں سے ہزار روپے نکالا جا کے میں نے دیرہ پاک پہ سائنس صاحب کو وہ پیش کر دیا انہوں نے کہا کہ بیٹی یہ تو ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم تمہارے لیے کچھ لاتت اب آپ لائیں ہیں تو ٹھیک ہے اسے ہم اللہ کے رستے میں خرچ کر دیتے ہیں چنانچہ انہوں نے اس وقت انتظام کیا کہ یہ کیا جائے یہ کیا جائے اور وہ کر دیا میں نے کہا چلیے یہ تو بڑا اچھا ہوا کہنے لگے نہیں بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہوا یہ کہ اگلی صبح فجر کی نماز کے ذرہ بعد دروازہ کھٹ کٹایا گیا پتہ چلا کہ ہمارے پیر صاحب پیرو مرشد سائن فضل دین صاحب تشریف لائے ہیں خود آپ کے در پر تشریف ان کے دھر پر تشریف میرے دھر پر میں نے جیل نہیں تھا تو شاہین نے کہا کہ بھی میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور میں جا کے ان سے ملی تو انہوں نے کہا بیٹی کل آپ ہمارے لیے کچھ توفہ لائی تھی آج ہم آپ کے لیے توفہ لائے ہیں اور یہ پانچ ہزار رپے ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں تو میری اس نصیحت کے طے کہ کوئی اگر بغیر مانگے لائے لائے تو وہ تو خیر تھے ہمارے پیرو مرشد تو انہوں نے وہ شاہین نے وہ قبول کر لیے تو میں نے ہس کے اس کو کہا میں نے کہا دیکھا وہ جالی پیروں کے بارے میں اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ وہ رقم دگنی کرنے کی خاطر آپ سے رقم لے جاتے ہیں اور آپ کی اصل رقم بھی جو ہے وہ ضائع چلی جاتی ہے ہمارا سچا پیر ہے اس نے دگنا کرنے کی وجہ پانچ گنا کر دیا اس نے کہا نہیں بات یہاں ختم نہیں ہوئی شام ہوئی تو کراچی سے آپ کے ایک دوست ہیں شفی صاحب وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ رات ہم چار دوست بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے آپس میں کہا کہ یار بھائی حنیف جیل میں ہیں انتخاب لڑ رہے ہیں پتہ نہیں ان کے حالات کیا ہیں ہمیں کچھ کرنا چاہیے تو ہم چار دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پچیس پچیس ہزار روپے ڈال کے ایک لاکھ روپے جمع کر کے آپ کے لئے یہاں لے آئیں گے تو شاہین نے مجھے بتایا کہ وہ آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ رات یہ بات ہوئی اور صبح ہی میرا لاہور آنے کا پروگرام بن گیا تو میں اپنے دوستوں سے تو میں نہیں لاسکا لیکن ایک ان میں سے میرا بھائی بھی تھا تو ہم دو بھائیوں نے اپنے والا حصہ جو ہے وہ پچاس ہزار روپے وہ اکٹھا کیا اور وہ میں آپ کے لئے لے کے آیا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ جو صورت ہے آپ کے ایمان میں جو کرشمہ کیا تو اس سے آپ دیکھیں کہ وہ پانچ گناہ نہیں ہوا وہ تو پچاس گناہ ہو گیا تو گویا پیرو مشت کی دعا اور جذبے کی سچائی بھی عملی طور پر نظر آتی ہے جی بلکل بلکل اس لئے کہ جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہو جاتا ہے لوگوں کو عام طور پر غلط فہمی ہے عام طور پر ہمارے مولوی حضرات کہتے ہیں ایک محاورہ بنا ہوئے پنجاب میں دا دنیا ستر آخر یہاں دا صدر دو گے تو ستر آگے ملے گا یہ بلکل صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے دو جمع دو کے طریقے سے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ عجر کی کیا مقدار ہے اللہ کہتا ہے اگر تم میرے رستے میں ایک قدم اٹھاتے ہو ایک کام کرتے ہو نیک اس کو یوں سمجھو جیسے ایک دانہ تم نے زمین میں بودیا اور وہ دانہ جب پھوٹا تو اس کی سات شاخیں نکلیں اور ہر شاخ پر ایک خوشہ لگا جس میں ہر شاخ میں سو دانہ ہوا سات شاخوں پر سات سو دانے ہوئے اللہ کے راستے میں ایک قدم اٹھانے والے کو اللہ تعالیٰ عجر جو دیتا ہے وہ سات سو گناہ ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں بلکہ آگے چل کر یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے بھی زیادہ جی اس سے وہ اس کا بھی پابند نہیں کہ وہ سات سو گناہ ہی دے آپ چاہیں تو اس سات سو کو پھر دانہ بنا لیں اور چاہے کھا لیں اور چاہے اس میں سے بھی بھیج بنا لیں تو یہ تو اللہ کے بندوں کا ایک طریقہ رہا ہے اور آپ یقین کیجئے کہ یہ اللہ کا بندہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ اللہ کی زمین پر ایک انچ زمین کا مالک نہیں ایک انٹ کا اپنا اس نے کبھی مکان نہیں بنا سکا میرے بیٹے نے بنایا ہے اپنا ایک سائیکل کا میں مالک نہیں ہوں ایک درویشانہ طور پر میں نے جی کہ اپنے آپ کو بھی دکھایا ہے اور عوروں کو بھی دکھایا ہے کہ اللہ کا بندہ اس طرح سے بھی جی سکتا ہے کارسازِ ماں بفکرِ کارِ ماں کہ ہمارا کارساز جو ہے وہ ہمارے کاموں کی فکر میں ہوتا ہے آپ نے بیٹے کا ذکر کیا ابراہیم حنیف رامی موسیقی